اسٹریلیا کے ایک کامیاب اداکار نے ایک بار کہا تھا کہ محبت کو عمر کا کوئی میار نہیں ہوتا جی تو دوستو آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ پاکستانی اداکاروں کی میاں بی بی کی جوڑی میں عمر کا بہت زیادہ فرق ہے کچھ اداکار تو ایسے ہیں کہ جن کی عمر میں 19 سے 20 سال کا فرق ہے مگر وہ اس کے باوجود خوشحال اور مثالی زندگی بسر کر رہے ہیں ان اداکاروں کے بارے میں یہ دلچسپ معلومات جانے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں دوست حمزہ علی عباسی اور نیمل ہاور کو پاکستان کی شو بیز انڈسٹری میں ایک نفیس کپل مانا جاتا ہے حمزہ علی عباسی نے پاکستان کے بے شمان ڈراموں میں کام کیا بلکہ فلموں میں بھی چار چاند لگائے حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ میں ان کی کمال کی اداگاری کو بہت پسند کیا گیا کچھ عرصہ پہلے یہ شو بیز انڈسٹری چھوٹ چکے تھے اور اپنے زندگی بلکل اسلام کے مطابق گزار رہے تھے مگر اب حال ہی میں یہ پھر ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں حمزہ علی عباسی نے شادی کے لیے آدھاکارہ نیمل ہاور کو منتحب کیا اور شادی کے بعد نیمل ہاور کسی بھی ڈرامے میں ایکٹنگ کرتی نظر نہیں آئی مگر اس عدھاکارہ نے انڈسٹری میں جتنا بھی کام کیا وہ لا جواب تھا اپنے سوشل میڈیا آکانٹس پر یہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو جانتی ہیں حمزہ علی عباسی اور نیمل ہاور کی عمر میں دس سال کا فرق ہے نیمل ہاور حمزہ علی عباسی سے دس سال چھوٹی ہیں اکثر لوگ ان کو بھی مثالے لگاتی ہیں کہ حمزہ علی عباسی نیمل ہاور کے انکل لگتی ہیں مگر عورتیں اگر مردوں سے عمر میں چھوٹی ہوں تو زیادہ اچھی لگتی ہیں اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کریں مائرہ ہان دوست مائرہ ہان نے ابھی کچھ مہینوں پہلے شادی کی اور ان کی شادی کے کئی ایمنٹس ابھی تک ہو رہے ہیں مائرہ ہان نے اپنی شادی میں ایک سے بڑھ کر ایک فنکشن کیا اور شادی کو لٹکانے کی روایت ڈالی مائرہ ہان نے اپنی شادی کے دو سے پانچ فنکشن نہیں بلکہ حد پار کار دی اس صداکارہ نے اپنی شادی کے بیس سے پچیس فنکشن کیے جس میں کئی فنکشن کا تعلق انڈیا کی شادیوں کے مطابق تھا ان کی شادی کافی دیر تک چلتی رہی جس پر پاکستان کی ہر مشہور شخصیت نے شرکت کی مائرہ ہان نے ایک کامیاب ترین بزنسمن سلیم کریم سے شادی کی جن کا بزنس نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونے مومائک میں بھی اسٹیبلشت ہے مائرہ ہان کو ان کی اس بات پر کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ ایسی ایکٹریسز صرف پیسے کے لیے بڑے انسانوں سے شادی کرتی ہیں اور شہورت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کچھ ذرائع بلا کے مطابق مائرہ ہان کے شہور سلیم کریم ان سے عمر میں 14 سے 15 سال بڑے ہیں اور دیکھنے میں مائرہ ہان کی بہنس بات ان کے شہور کافی ایجڈ لگتے ہیں دوستو سانا جوید پاکستان کے ایک سوپر ہٹ ادا کھا رہا ہے جو پاکستان کے ڈراموں میں جان ڈال دیتی ہے اس کی شہورت کی بڑی وجہ اس کی پاکیزہ ادائیں ہیں جو اسے ایک نفیس حدہ کارہ بناتی ہیں اپنے پاکیزہ انداز کی وجہ سے اکثر و بیشدر پاکستان کے ڈراموں میں اسلامی کردار بھی نباتی ہیں اس کے علاوہ یہ ادا کارہ ہر دوسرے ڈرامے میں ایکٹنگ کرتی دکھائی دیتی ہے اور ان کے اسلامی اور دیمے لہجے کو پاکستان کی عوام بہت پسند کرتی ہے دوستو سنہ جوید نے شادی کے لیے عمر جسمال کا انتحاب کیا اور یہ ان کی لف میریج تھی اور پہلی شادی بھی تھی جو چالنا سکی اور تین سال کے بعد ان کی لف میریج تلاق کی نظر ہو گئی اور اب انہوں نے مشہور سابق کپتان شویب ملک سے 20 جنوری 2024 کو سادگی سے شادی کر لی آپ کو یہ بات جان کر حرانی ہوگی کہ ان کا اپنے پہلے شوہر سے اس وقت عمر میں سات سال کا فرق ہے ان کے پہلے شوہر کی عمر 37 جبکہ سنہ جوید کی عمر 30 سال ہے جبکہ دوسرے شوہر سے ان کی عمر میں فرق جان کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی دوستو سنہ جوید اپنے دوسرے شوہر شویب ملک سے عمر میں 11 سال چھوٹی ہیں پربا حسین اور فرحان سعید یہ دونوں آدھاکار پاکستان کے مشہوروں کامیاب عدھاکار ہیں اور یہ دونوں عمومن ہر پروجیکٹ کو چار چان لگا دیتے ہیں تو یہ بات درست ہے آج کل یہ کپل شوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے جس کی بڑی وجہ ان کے گھر بیٹی کی پیداش ہیں شادی کی کافی سالوں بعد اب اللہ نے انہیں ایک بیٹی کی رحموں سے نوازا ان کی کپل کو پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن بہت سے چاہنے والے اس بات سے اگاہ نہیں کہ ان دونوں کی ایج میں کتنا فرق ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اروہ حسین فرحان سعید سے سات سال چھوٹی ہیں فرحان سعید انیس سو چوراسی میں پیدا ہوئے جبکہ اروہ حسین انیس سو اکانمے کو کراچی میں پیدا ہوئی عمر میں کافی فرق کے باوجود انہوں نے لب میریج کی اور اب یہ ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں مدیحہ امام آدھکارہ مدیحہ امام نے حال ہی میں شادی کی ہے اور ان کے شادی نے تمام سوشل میڈیا پر کافی دو مچائے اور ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے یہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گی مگر حال ہی میں انہوں نے ایک انڈین لڑکے سے شادی کر لی اور سب کو حیران کر دیا شادی کے بعد ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ پورا پاکستان چھوڑ کے آپ کو انڈین ہی ملا تھا تو اس وقت پر اس نے جواب دیا کہ میرا اور موجی بسرہ کا تعلق آج سے نہیں بلکہ اس دن سے ہے جب میں پہلی مرتبہ انڈیا میں شوٹنگ کرنے گئی تھی یہ ریلیشنشپ ان دونوں نے دھوپیا رکھا تھا کہ ان کو تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اچانک شادی کر لی شادی کے وقت مدیہ ایمام کی عمر 32 سال جبکہ موجی بسرہ کی عمر 26 سال ہے ان دونوں کی عمر میں کافی فرق ہے ایکٹرس مدیہ ایمام اپنے شوہر سے عمر میں 6 سال بڑی ہیں جبکہ اگر اپنی سوسائٹی میں جان کر دیکھا جائے تو اگر لڑکی دو سے تین سال بڑی ہو تو چال جاتی ہے لیکن اگر چھ سال بڑی ہو تو اسے لڑکے کی والدہ کا ٹھیک لگا کر پیش کیا جاتا ہے جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں لیکن ہمارا مصحب تو کیا کسی مصحب میں بھی عمر کی بنا پر شادی کا حکم جاری نہیں دوستہ دل میں محبت اور حلو سے سب رشتے چل جاتی ہیں اسلام کے نکتہ نظر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بہترین نکاہ وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال بڑی ہو ہمائیو سعید یہ اداکار کسی تعرف کا محتاج نہیں یہ پاکستان کی ڈرامو انڈسٹری کا ایک بیتاج بہت اچھا ہے ہمائیو سعید نہ صرف ڈرامو بلکہ فلموں میں بھی کام کرتے ہیں اپنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی یہ ہر ڈرامے میں ہیرو کا کردار ہی ادا کرتے ہیں یہ صرف اداکاری ہی نہیں کرتے بلکہ یہ ایک کامیہ بزنسمن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں ان کی وائف کا نام سمینہ سعید ہے جو ان کی طرح ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں ان دونوں نے ایک ساتھ بے شمار ڈرامے ایک ڈائریکٹ بھی کیے ان کی ایج میں بھی کافی فرق ہے ہمائیو سعید اپنی اہلیہ سے آٹھ سال بڑی ہیں جبکہ دیکھنے میں ان کی وائف ان سے عمر میں بڑی لگتی ہے ان کی شادی کو پچیس سال ہو گئے ہیں مگر یہ دونوں آج تک اولاد سے محروم ہیں جس پر انڈسٹریہ میں موجود کئی لوگ ہمائیو سعید کو دوسری شادی کا مشورہ بھی دیتے ہیں جس پر یہ کافی گصے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہوگی تو مجھے مل جائے گی ان کی اس بات پر ان کو کافی اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے مزید یہ کہ ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے وہاں شادی کا مقصد صرف نسل کو بڑھانا ہے اور اگر کسی کے ہم اولاد کی محرومی ہو تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں جو کہ انتہائی تکیانوسی فیل ہے اولاد ہدا تالہ نے مرد کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس بات کی گہرائی سے کئی جاہی لوگ نہ واقع ہیں اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں اور کئی بچے ایسے ہیں جو والدین سے محروم ہیں اور اگر بچے اڈاپٹ کر لیا جائیں تو اس سے اچھی اور کیا بات لاکھوں امیر اور پڑھے لکھے لوگ ایدی فاؤنڈیشن سے بچے اڈاپٹ کرتی ہیں شہروز سبزواری اور صدف کمل دوستو شہروز سبزواری نے جب صدف کمل سے شادی کی تو پاکستان کی عوام نے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا نہ صرف پاکستان بلکہ انڈسٹی میں مجود کئی اداکاروں نے بھی انہیں برا جانا صدف کمل کا شمار ایک بولڈ مارڈل میں ہوتا ہے دوسری طرف شہروز سبزواری کا شمار کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے انڈیا کی بھی کئی فلموں میں کام کیا صدف کمل سے دوسری شادی کے وقت شہروز سبزواری کی عمر 35 سال تھی جبکہ صدف کمل کی عمر 26 سال تھی ان دونوں کی عمر میں بھی 9 سال کا فرق ہے اور اس فرق کو نظل انداز کرتے ہوئے یہ دونوں خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں مزید یہ ہے کہ صدف کمل کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنی خودگرزی میں دوسری اداکاروں کا ہستہ بستہ گرد تباہ کر کے خود شادی کر لیتی ہیں اکرہ عزیز اور یاسر حسین دوستہ اکرہ عزیز نے کام عرصے میں بہت شہرت سے مٹی اور انڈسٹری میں آتے ہی اس نے سب کو اپنا دل دادا کر لیا اور آج بھی یہ جس رامے میں کام کرے وہی ہٹ ہو جاتا ہے سنو چندہ اور ہدا اور محبت میں کام کے بعد اس نے دنوں میں ترقی کی اکرہ عزیز نے شادی کے لیے پاکستان کے ایک ہوسٹ اور اداکار یاسر حسین کا انتہاب کیا یہ ان دونوں کی لاب میریج تھی ان دونوں کے درمیان گیارہ سال کا ایج ڈیفرنس ہے اکرہ عزیز نے یاسر حسین سے گیارہ سال چھوٹی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے یاسر اس کا ابو لگتا ہے جبکہ اکرہ تو بچی لگتی ہے اس بات کا اعتراف خود اکرہ عزیز نے ایک براد کاؤسٹنگ کے درمیان کیا کہ میں اپنے شوہر سے گیارہ سال چھوٹی ہوں یسپر ہوسٹ نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی کر لی تو اس پر اس نے جواب دیا کہ میں سب لڑکیوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے سے بڑی عمر کے مرد سے ہی شادی کریں کیونکہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مزید اس کا کہنا تھا کہ میں نے جو کچھ یاسر حسین سے سیکھا وہ شاید پوری دنیا بھی گم لیتی تو نہ سیکھوا تھی حمزلی عباسی اور نیمن حور کی طرح لوگ ان کو بھی کافی منفی کمنٹس کا نشانہ بناتے ہیں آپ کے مطابق لڑکی کی عمر چھوٹی ہونی چاہیے یا لڑکے کی کمنٹ میں اپنی روائے سے ضرور اگاہ کریں ایمن ہان اور منیبر دوستہ ان دونوں کی شادی کو انڈسپری میں ایک ٹاپ پیڈنگ تصور کیا جاتا ہے ان کے شادی کافی دیر تک سوشل میڈیا کی زینت رہی جس کی وجہ ان کے بے شمار فنکشنز تھے یہ اکثر ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں اور طریفے سویٹتے رہتے ہیں اللہ نے ان کو دو بیٹیوں کی رحمت سے نوازہ ہے یہ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ان دونوں میں بھی 6 سال کا ایج ڈیفرنس ہے ایمن منیبرٹ سے 6 سال چھوٹی ہے سائیما نور اور سائید نور دو سائیما نور سٹیز ڈرامو اور پنجابی فلموں کی جان تھی آج بھی یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر ڈرامو میں ایکٹنگ کرتی نظر آتی ہے سائیما نے نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت شہر سمیٹھی جس کی بڑی وجہ ان کی شاندار اداکاری ہے بیشمار امیر ترین مرد اس کو اپنا دل دے بیٹھتے تھے اور شادی کے لیے ترستے تھے مگر سائیما نے اپنی فیلڈ کے اداکار سائید نور کو شادی کے لیے منتحب کیا جو عمر میں ان سے 16 سال بڑے ہیں نہ صرف ایج ڈیفرنس تھا بلکہ ان کا شہر چار بچوں کا باپ بھی ہے یہ دو سائیما نور صحیح نور سے 16 بس چھوٹی ہیں مگر ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے یہ دونوں آج بھی ہر ایمنٹ پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں آگا علی اور ہینایل تاف دوستہ ان دونوں کو لے کر آج کل یہ حبر گردش میں ہے کہ ان دونوں کے بش طلاق ہو چکی ہے مگر تاحال ایسا نہیں ہے مگر جب سے ان کی شادی ہوئی ہے لوگ ان کی طلاق کروانے کے در پر ہیں جس پر یہود آ کر اپنے سوچل پیجز پر بتاتی ہیں کہ خدارہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسی جھوٹی حبریں پھیلانے سے گریز کریں دوست اس بات کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلاق پاکستان کی شوویز انڈسٹری میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سولہ سال کے بعد بھی طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر لیتی ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں شادی کے وقت آگا علی کی عمر ٹھلٹی ٹو سال تھی جبکہ ہینال تاف کی عمر ٹونٹی سیون سال تھی انہوں نے ایک کرونا کے دنوں میں ہموشی سے شادی کر کے سب کو شویب علیک اور سانہ جوید کی طرح حیران کر دیا ان دونوں کے درمیان بھی عمر کا فرق خاصا معلوم نہیں ہوتا جبکہ در حقیقت ان کے درمیان سات سال کا ایک دیفرنس ہے اس عطاکارہ نے پاکستان کے ڈراموں اور فلموں میں سپورٹر ایکٹرس کے طور پر کام کیا اور کئی کامیاب پروجیکٹس کا حصہ رہیں یسرہ رزوی نے شادی کے لیے عبدالحادی کا انتہاف کیا انہوں نے اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کی آپ کو ان کی عمر میں فرق جان کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ شادی کے وقت یسرہ رزوی کی عمر 36 سال جبکہ ان کے شوہر عبدالحادی کی عمر 26 سال تھی یعنی کہ یسرہ رزوی نے اپنے سے بارہ سال چھوٹے لڑکے سے شادی کی اور سب کو تحفے میں حیرانی دی یہ صرف محبتی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آج بھی یہ دونوں اپنی اس لب میریش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور علاق کی نعمت سے بھی مستفید ہوئے اور آج بھی ہر جگہ ساتھ نظر آتے ہیں مزید یہ کہ ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کئی لوگوں سمیت 24 کی عوام نے بھی نیگٹیو کمنٹس پاس کیے کہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کرتے ہوئے شرم نہ فیل ہوئی بگر اس رشتے کو نباہ کر دکھایا اور حال ہی میں پاکستان کا ایک کامیاب ڈراما جوم جو ہمسایا ملک انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا اس ڈراما کی کہانی کا مرکز یہی تھا جس میں لڑکی کی عمر بڑی تھی اور ان دونوں میں محبت ہو گئی بلکل ایسے ہی عوام کی باتوں کو انہوں نے جھوٹا ساویت کر دیا اور ایک خوشوار زندگی بسر کر کر دکھائی آئزہ ہان اور دانش تحمور دوستو ان دونوں کی جوڑی کو فورا پاکستان بہت پسند کرتا ہے یہ جس شادی میں چلے جائے لوگ دلہ دلہن کو چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں ان کا کپر سوپل اور آئیڈیل مانا جاتا ہے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی کپل میں بھی عمر کا حیرت انگیز فرق موجود ہے آئزہ ہان دانش تحمور سے آٹھ سال چھوٹی ہے ایک شو میں ہود آئزہ ہان نے بتایا کہ میں ٹین کلاس کی سٹوڈنٹ تھی جب دانش تحمور نے مجھے پروپوز کیا مزید انہوں نے بتایا کہ میری عمر اس وقت سولہ سال تھی جبکہ دانش تحمور کی عمر چوبیس سال تھی ان کا کافی عرصہ فیر بھی چلتا رہا مگر ایج ڈیفرنس کی پرواہ نہ کیے بغیر خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر شو میں یہ دونوں ایک دوسرے کی طریفوں کے پول بانتے ہیں باقی اداکاروں کی عمر میں فرق تو واضح نظر آتا ہے مگر ان دونوں کی عمر میں یہ فرق واضح نہیں جس کی بڑی وجہ انڈرسٹینڈنگ اور مینٹیننس ہے جس کی بنا پر یہ دونوں ایج فیلو لگتے ہیں سارہ ہان اور فلک شبیر سارہ ہان ایک کامیاب ترین اداکارہ اور موڈل بھی ہے جبکہ دوسری جانب ان کے شخور فلک شبیر ایک گلوکار اور اداکار ہے ان دونوں کے کپل کو بھی آہزہ ہان اور دانش تہمور کی طرح بھی حد پسند کیا جاتا ہے شادی کے وقت سارہ ہان کی عمر 28 سال تھی جبکہ فلک شبیر کی عمر 34 سال تھی ان دونوں کے درمیان بھی 6 سال کا فرق مجود ہے مسیح مکرم دوستہ مسیح مکرم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے ایک سابق کرکٹر رہ چکی ہیں یہ اپنے دور کے بہترین کھلاڑیوں میں سے تھے پہلی بی بی کی وفات کے بعد انہوں نے ایک میچ میں اینکر کو پسند کر لیا جس کا نام شنیرہ تھا جو گیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی اگر آپ پاکستان کے ان سیلیبرٹیز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود گیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے شادی کی تو آپ اینڈ سکرین پر مجود اس ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں شنیرہ سے دوسری شادی کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی جبکہ شنیرہ کی عمر 35 سال تھی اس طرح ان دونوں کی عمر میں بھی 15 سال کا ایج ڈیفرنس ہے مگر اس کے باوجود یہ اپنی زندگی میں بہت ہوش ہیں اور بیٹی کی رحمت سے بھی مالا مال ہیں اگر آپ مزید ایسی معلومات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں پاپ اینڈ سکرین پر مجود ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ